لیں جی دوستو فائنلی آج آپ کا بھائی پہنچ چکا ہے سوری ڈیرہ غازی خان بکرہ منڈی کے اندر ما شاء اللہ سے منڈی کا ویو چیک کر سکتے ہیں دوستو کافی خوبصورت جانور آئے ہوئے آج منڈی فل بھری ہوئی ہے الحمدللہ سے ویڈیو ہمارے کمپلیٹ دیکھتے رہے ہیں ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کمنٹ میں اپنے رائے لازمی دیں میرے پیارے ویورز چاروں طرف ما شاء اللہ سے آپ لوگ جانور چیک کر سکتے ہیں نیچے چلتا ہوں آپ کو جانوروں کا ریٹ وغیرہ دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو گبن بکریاں دکھاؤں گا اس کے بعد آپ کو بچوں والی چھوٹی پٹھیں پھر بکریں وغیرہ پھر آپ کو مندر چھتروں کا آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ویزٹ کرا دیا جائے گا بہت بڑی منڈی ہے میرے بھائی ابھی نیچے چل کے آپ کو منڈی کا ویو دکھاتے ہیں کافی خوبصورت مال آیا کڑا ہے ما شاء اللہ یہ آپ لوگ دیکھیں میرے پیارے دوستو سب سے پہلے آپ کو ما شاء اللہ سے آج پرائیگنٹ بکری کا ریٹ چیک کرواؤں گا اور پٹھیں بھی دکھاؤں گا چھوٹے بڑے ہر سائز کے جنور دکھاؤں گا ہر بار دوستوں کی فرمایش ہوتی ہے کہ یار شاہدے بھائی آپ ہر بار بکرے دکھاتے ہو بکریاں منڈیو میں آتی نہیں ہیں یا آپ جان بوچ کے دکھاتے نہیں ہو تو میرے بھائی بات یہ ہے آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ اچھی چیز دکھاتا ہوں اور آپ کے لئے محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ دوست ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں بکری کا نکوڑا آپ لوگ دیکھ لیں میرے بھائی کافی خوبصورت بکری ہے ما شاء اللہ لازمی پڑھئے گا چھوٹے بھائی وکاس کا نمبر موجود ہوگا اگر آپ اس منڈی پہ ویزٹ کرنا چاہیں تو میرا نمبر بھی موجود ہوگا اور بھائی کا نمبر بھی ہوگا آپ دونوں نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں میں نمبر بعد وقت نہیں رسیب کر سکتا کیونکہ میں منڈی میں ہوتا ہوں اس وجہ سے چچو بکری کو چلا کس طرح لے آؤ یہ میرے بھائی شور ہے پیچھے ذرا رو والی لگی ہوئی ہے ریڈی تو اس کا بھائی سے ریڈ پوچھتے ہیں یہ بھائی کیا مانگتے ہیں آگے مزید آپ کو اور بھی جانب نیچے ذرا یار اس کی کمر تو نیچے دکھاؤ چہرہ تو نظر آئے یہ دیکھیں میرے بھائی ابھی بھائی سے پرائیس وغیرہ پوچھتے ہیں یہ کیا مانگتے ہیں اور کتنے میں دے گا آجا بھائی اس کا کتنا ریڈ مانگ رہے ہو فائنل کہاں تک چھوڑو گے جو دینے والی بات ہے نا وہ بات کرنی ہے بلکل ایک لاک روپے کی فائنل بتا رہا ہے دوستو اس لئے آپ کو کہتے ہیں چھوٹا جانوار لو اس کو خود جا کے تیار کرو الحمدلہ سے آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہوگا آگے چلتے ہیں مزید آپ کو اور بھی جانب وغیرہ دکھاتے ہیں یہ دور سے آپ کو دکھاؤں بکری صحیح معنی میں آپ کو نظر آ جائے یہ دیکھیں میرے دیکھیں ماشاءاللہ اچھا یہ دیکھیں یہ سنگو میں کھڑی ابھی پیلے سوئے کی گبن بکری ہے اور اس دو دانت ہے نا ابھی دو دانت ہے بھائی نے بتایا ماشاءاللہ اس کے بھی ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں یہ کیا مانگتا اور کتنے میں جتنا گھڑ اتنا میٹا جتنی اچھی قوالٹی ہوگی اس کے اتنے اچھے پیسے ہوں گے لیکن ماشاءاللہ یہ بھی اچھی قوالٹی کیا نورمل میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا ریٹ اپنا ہوگا اچھا اس کے کتنا مانگ رہے بھائی سہی سی بتاؤ جو دینے والی بات ہونا اس پر بات کرو فائنل پیار مبت پس پچپن ہزار پر کی دوستو یہ بن جائے گی اگر یہ پٹ ہوتی نہ یا آپ کو کم و پیش یعنی کہ اگر خالی پٹ ہوتی کراس ہونے کے قابلی آپ کو پچیس سے لے کے تیس ہزار تک ملتی آگے چلتے ہیں مزید آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں ساری آج پرائیگنٹ بکری نے دکھانی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابلک پرنٹ کی بکری ہے چشمی نشانوں کے اندر آ رہی ہے کافی خوبصورت اور پیاری چشمی نشانوں کے اندر آج پرائیگنٹ بکری یہ دیکھیں بھائی شوق کرو اچھی چیز کا ماشاءاللہ سے بڑے پیٹ والی ماشاءاللہ سے خوبصورت اور پیاری بکری ہیں چچو کتنی بکری ہیں آپ کے پاس کتنا ریڈ مانگ رہے ہیں چچو ادھے ادھے سامنے آجائے ایک لاکھ پنج بھی بھی ہے فائنل چچو کتنا ہے بانویسن آجائے دوستو ایک پچیس مانگ رہا ہے تو فائنل پوچھتے ہیں یہ بکری ہیں چھے کی چھے ان کے ساتھ کھڑی ہیں یہ آپ لوگ چاہے کر لیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں یہ دیکھیں کافی خوبصورت بکری ہیں ابھی سردیوں میں سیزن ہوتا ہے گبن بکریوں کا نا لوگ ان کو گرمیوں میں لیتے ہیں پھر سردیوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ لوگ اور آپ لوگ یہ مال لینا چاہتے ہیں آپ آئیں وزٹ کریں اس منڈی کا آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں آپ کی مرضی اگر آپ خود آئیں ادھے دھر آگے اٹھ جائیں اس بکری کو دکھانے دیں یہ دیکھیں کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے زبردست اور اوٹ کلاہ چیزیں ناک دیکھیں جھالر بلکل زبردست اور وی آئی پی بکری میرے بھائی آگے چلتے ہیں مزید آپ کو اور بھی جانب وغیرہ دکھاتے ہیں الحمدللہ سے ویڈیو ہماری کمپلیٹ دیکھنی ہے ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور شیئر کرتے جائیں اپنے دوستوں کے ساتھ ہم آپ کے لئے مزید اچھی اچھی اور نیو ویڈیو لے کر آتے رہیں گے میرے بھائی اس کا آپ کو ہمانہ بھی دکھا دیتا ہوں چھے بکری ہیں جو بھائی نے کہیے نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا الحمدللہ سے منڈی کا کام ہے آگے پیچھے لوگ آ جاتے ہیں ان کو روک تو نہیں سکتے لیکن یہ چیز مجھے کافی پیاری لگی ہے آگے چلتے ہیں مزید آپ کو اور بھی جانوڑ دکھاتے ہیں اچھا یہ پٹھیں کھڑی ہیں میرے بھائی ابھی یہ تقریباً چھے سے سات مہینے والی پٹھیں ہیں آپ کو ہوگے شادے بھی ان کے اوپر میرے بھائی مینت ہے ان کے پیسے بھی بہت کم ہے دو گناہ پیسے کم ہے اس کے اندر ایک بکرہ آپ چھوڑ دو ماشاءاللہ سے تھوڑا ان سے بڑا بریڈر چھوڑ دو تاکہ بکریاں جلدی کراس ہونا شروع کر دیں یہ ویسے میں بھائی سے پوچھ لے دوں یہ کتنی بکریاں ہیں اور یہ ریڈ کیا مانگ رہا ہے اور کتنے میں دے گا فائنل فائنل اے کتنی بکریاں ہیں ٹوٹل لیلا ہے انہیں اچھا پانچ بکریاں ہیں میرے بھائی چار بکریاں نو کا سیٹ ہے اچھا مامو کتنا ریڈ مانگ رہا ہے ان کا فائنل فائنل سپر ڈسکاؤنٹ آفر کے ساتھ 23-23 میں پکی بات ہے اچھا ذرا پیچھے ہونا بھائی نراض نہیں ہونا یہ دیکھیں میرے بھائی 23-23 ہزار پر میں بھائی پانچ بکرے دے رہے اور چار بکریاں دے رہے ماشاء اللہ سے آپ لوگ چیزیں چیک کر لو کافی خوبصورت اور پیاری چیزیں اگر بعض اوقات کوئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی شادے بھائی ہم سال پر نہیں رکھ سکتے تو سال آپ نہ رکھو میرے بھائی آپ ان کے اوپر ایک ڈیڑھ مہینہ دو مہینے خدمت کر کے آپ ان کو شیل پرچیز کر دو زیری بات ہے جانور ایک جگہ پر ٹکے گا تب جا کے ماشاء اللہ سے فائدہ دے گا آپ کو آگے چلتے ہیں مزید آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں اور یہ جانور آپ لوگ چاہے کر سکتے ہیں میرے بھائی جانور دکھاتے ہیں بڑے آگے قربانی والا مال آپ کو مزید دکھانا ہے کتنا ریڈ مانگ رہے ہیں بھائی فائنل فائنل جو دینے والی بات زور سے بلو 38000 38000 کے ساحب سے بتا رہے ہیں میرے بھائی آپ بچے پر سکتے ہیں لیکن جانور قوالٹی میں اچھا ہے لیکن ریڈ بھائی تھوڑا زیادہ بتا رہے ہیں میں آپ کو سیدھی بات بتا ہوں یہ کموں پیش آپ کو بن جائیں 30000 کے ساحب سے آپ کہیں گے شاہد ہے بھائی وہ بندہ 23 23 میں دی رہا لیکن اور اس کی قوالٹی میں اور اس قوالٹی میں میرے بھائی تھوڑا سا فرق ہے آگے چلتے ہیں مزید آپ کو ابھی قربانی والے بکروں کا ریڈ چیک کرواتے ہیں سامنے سامنے یہ پہلی پہلی لوٹ آگے الحمدللہ سے آپ لوگ بھائی کے جانور دکھاتا ہوں آپ کو ان کا ریڈ پوچھتے ہیں کیا مانگتے ہیں اور کتنے میں دیں گے یہ ٹوٹل کتنے بکر ہیں اور یہ بھائی کتنے میں دے گئے آپ لوگ جانور دیکھ لیں دو یہ چار چھے آٹھ بکر ہیں نا آٹھ ماشاءاللہ یہ میرے بھائی آپ لوگ جانور چیک کر سکتے ہیں دو چار چھے آٹھ جانور کریں آٹھوں کے آٹھوں زبردست ہیں اور بلکل ہی ایک ہی سائز کیا قربانی دوہزار پچیس کے ابھی فرس لاٹ آپ کو قربانی کے بکروں کی دکاروں اگر آپ کو یہ لاٹ پسند آتی ہے آپ بتا سکتے ہیں بھائی کو یہ لاٹ آپ کو مل جائے گی آگے ان کے چہرے اور ان کے کوالٹی اور ان کے خوبصورتی آپ لوگ چیک کر لیں میرے بھائی سارے کے سارے وی آئی پی بکر ہیں میرے بھائی ان کا بھائی سے ریٹ لے کے دیتا ہوں یہ کیا مانگیں گے اور کتنے میں دیں کتنا ریٹ ہے ان کا بھائی فائنل کتنے میں دو گئے چالیس چالیس ہزار بتا رہا ہے میرے بھائی یہ کموں پیش آپ کو اٹھتیس ہزار تک بن جائے تو ماشاءاللہ سے بکرے ٹھیک ہیں لیکن آپ لوگ جانور دیکھیں کتنا خوبصورت مہار جانور کا اٹھتیس ہزار کے ساب سے فائنل بن جائیں گے جو بھائی لینا چاہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سے بکرے آپ کو مل جائیں گے آگے چلتے ہیں مزید آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں اور دوستو ماشاءاللہ سے یہ آپ لوگ جانور چیک کر لیں یہ بڑی لارڈ آپ کو یہ بھی دکھا رہوں آگے مزید آپ کو لارڈیں دکھاتا جاؤں گا انشاءاللہ سے آپ کو مزا ہے یہ ٹوٹل کتنے بکرے ہیں دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ سترہ بکروں کی لارڈ یہ فیصل کے بکرے ہیں اور اسے ریٹ وغیرہ لیتے ہیں فیصل سے یہ کیا مانگتے ہیں اور کتنے میں دے گا کتنی خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ اللہ آدمی پڑی گا سامنے ایک ٹیڑی بکری کھڑی اس کا ہمانہ دیکھیں زمین کے اوپر لگ رہے ہیں میرے بھئی بات یہ ہوتی ہے محنت ہوتی ہے الحمدللہ سے ہر چیز کی کوالٹی کے یہ آپ لوگ جانور دیکھیں فیصل کتنا مانگ رہے بھئی فائنل یہ میرے بھئی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ سے حسن میں کسٹمر آیا کھڑا اٹھالیس زار کے صاحب سے بتایا انہوں نے تو آگے چلتے ہیں مزید آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھئی آپ لوگ جانور دیکھ لیں ان کی کوالٹی اور ان کی خوبصورتی میں آپ کو اپنے آیڈیا دے دوں یہ فورٹی ٹو کے رون بون میں بنیں تو ماشاءاللہ سے بکرے ٹھیک ہے تو آگے چل کے مزید آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں ویڈیو ہماری کمپلیر دیکھ لیں اور دوسری لارڈ دوستو آپ کو یہ دکھا رہا ہوں دو چار چھے آٹھ دس گیارہ بکروں کی لارڈ یہ بھی آپ لوگ جانور چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت اور روڑ کلاس جانور ہے مزید آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں پوری منڈی بھری پڑی ہے آج الحمدللہ سے میرا غازی خان بود کی منڈی ہے الحمدللہ سے یہاں پہ میں نے آپ کو ہمیشہ بول ہے مال بہت زیادہ تعداد کے اندر آتا ہے محمد پورو یا راجن پوروالی منڈی کے جب جو مال ہوتا ہے نا وہ سارا پھر اسی منڈی پہ اینڈ پہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے میرے پیارے بھائی پھر ریڈ بھی تھوڑا سے یہاں پہ نورمل آ جاتا ہے کیونکہ کسٹمر یہ دوستو فائنل فائنل بھائی نے ریڈ بتا دیا آپ لوگ چیک کر سکنا الحمدللہ سے بیالیس ازار پانچ او کے حساب سے آپ لوگ جانور دیکھ لیں کافی خوبصورت جانور ہیں آگے چلتے ہیں مزید آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں باقی ویڈیو ہماری کمپلیٹ دیکھتے رہیں انشاءاللہ سے آپ کو مز آئے گا ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹ میں اپنے رائے لازمی دیجئے گا یہ بڑے والے بکرے بھی آپ کو ساتھ ساتھ آج دکھاتے ہوں میرے بھائی تاکہ آپ لوگ بڑے جانوروں کا بھی ریڈ چیک کریں اور ان کی کوالٹی دیکھ لیں کتنے بکرے ہیں آٹھ ہیں آٹھ کون کون سے دو چار چھے یہ ہیں ایک وہ ایک یہ والا ہے آٹھ بکرے ہیں میرے بھائی دو وہ سامنے کھڑے ایک سامنے کھڑے اور ایک یہ کھڑا ہے آجا کتنا ریڈ مانگ رہے بھائی ایک بلک پرنٹ کے اندر اس کے اندر فائنل فائنل کتنا ہے بانے پچاسی پچاسی ازار پی کا فائنل بنے گا دوستو الحمدللہ سے آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں اور یہ سامنے چار بکرے کھڑے ایک سنگو کے اندر میرا فیوریٹ ہے تین بکرے جو انہیں اس کے اندر مونے بکرے اس کے بھائی سے ریٹ وغیرہ لیتے ہیں اور یہ بھائی کیا مانگتا ہے یہ آپ لوگ جانور دیکھنے کتنا مانگ رہا بھائی پائنل کتنا میں دو گئے نہیں نہیں دینے والی بات چالیس چالیس ہزار روپے میں بھائی نے پتایا جی دوستو الحمدللہ سے آپ لوگ جانور دیکھنے ماشاءاللہ اور یہ لٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مرے بھائی دو چار چھے سات بکرے کھنے ہیں ان کا بھی ریٹ وغیرہ لے کے دیتا ہوں آپ کو الحمدللہ سے بھی تھوڑے سے کسٹمر نہ آ رہے ہیں بکروں کی قریب قریب چیک کر رہے ہیں ریٹ وغیرہ بھائی سے لے رہے ہیں کہ کیا مانگتے ہیں ان کا کتنا مانگ رہے ہو فائنل پنتالیس ہزار کے سافت فائنل فائنل بتایا ہے بھائی آگے چلتا ہے مزید آپ کو اور بھی جانور بھائی یہ لارڈ بھی دوستو ماشاءاللہ سے بھی آپ کو دیکھار ہوئی یہ دیکھیں لارڈوں کی تدہات کے اندر مال ہوتا ہے اس منڈی کے اندر کافی خوبصورت مال ہوتا ہے باقی چیز ملتی قسمت سے ہے جس کے جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ اس کو مل کے رہتی ہے بندہ ہر کوشش کرتا ہے دو ہزار تین ہزار ریٹ کم ملے پانچ ہزار ریٹ کم ملے لیکن الحمدللہ سے جتنا جو محنت کرتا اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوستو آپ کو ان کا ایڈیا بتا دیتا ہوں یہ تقریب 140 کے راؤنڈ بونڈ کیا 40 42 میکسیمم 40 سے اوپر کے نیچے والے بکرے نہیں ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے بکرے سارے کے سارے خوبصورت ہیں اور آگے چلتے ہیں مزید آپ کو اور بھی جانور دکھائیں گے انشاءاللہ سے ویڈیو کمپلیٹ دیکھتے رہے مزہ آئے گا آج مال بہت زیادہ ہے محمد پور پر نسبہ جیسے مال ہوتا ہے نا ویسے کہ ویسا مال آ جائے کافی خوبصورت مال الحمدللہ سے اس منڈی کے اندر آپ لوگ آئیں گے محمد پور سے آپ کو ریٹ ٹھوڑے یہاں پہ بہتر ریٹ کم ملے گا اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے آئیں گے منڈی میں بروکر ہزار قسم کے ہوتے ہیں آپ نے ان سے بچنا یا آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ آپ لوگ جانور دیکھیں مرے بھئی سارے وی آئی پی بکرے ہیں ماشاءاللہ سے موٹے تازے اور ہیلڈی جانور ٹھیک ہے مرے پیار بھئی آگے چلتے ہیں مزید آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں اب یہ جانور دیکھیں یہ تقریب ہم تیس سے لے کے بتیس ہزار والے اس طرف دیکھیں میرے بھئی یہ بڑے بکرے کھڑے ہیں ابھی نا بریڈر بکروں کی طرف بھی آپ کو دکھاتے ہیں انہیں کیا مانگ دیشاد فینل فینل ساٹھ ساٹھ ہزار روپے کے فینل فینل بتا رہے بھئی بکرے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ابھی لوڈر رکشے آ رہے ہیں میرے بھئی آپ لوگ جانور چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے مال کافی زیادہ تعداد کے اندر ہوتا ہے لیکن بات یہ آپ لوگ کی طرح ہوگے محنت کروگے نا آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا باقی میرے بھئی اس طرح بھی بریڈر بکرے ہوتے ہیں یہ آپ لوگ چیک کر لیں میرے بھئی کافی خوبصورت اور بڑے سائید کے ماشاءاللہ بگ سائیز کے بریڈر ہوتے ہیں الحمدللہ سے یہ بھی آپ کو یہاں پہ ملیں گے نمبر میرا نوٹ کر لیں 0331 47397 ڈبلللہ پہ رابطہ کریں انشاءاللہ سے یہ جانوار اپنے نام کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ مندرے آپ کو دکھا رہا ہوں کتنی خوبصورت جوڑی ہے ماشاءاللہ لازمی پڑھئے گا میرے بھئی کمنٹر میں اپنے رائے لازمی دیجئے گا حافظ صاحب کتنا ریٹ مانگ رہے ہو فائنال کتنا ہے برسن جو دینے والی بات ہو یار اچھا نمبر ہے اپنا بتاؤ 0310 644 800 843 میرے بھائی یہ بھائی کا نمبر بتا دیا الحمدللہ سے آپ لوگ جانوار چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت جانوار ہیں اللہ تعالیٰ نظر بات سے بچائے یہ دیکھیں اس کا چہرہ تھوڑا اس طرف کرنا حافظ صاحب یہ دیکھیں دونوں ہی وی آئی پی چیزیں میرے بھائی ککے جانوار ہیں بالکل ہی وی آئی پی مندر الحمدلہ سے آگے چلتا ہے مزید آپ کو اور بھی جانوار وغیرہ دکھاتے ہیں میرے بھائی آپ لوگ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ بھی کافی خوبصورت جوڑی اب بڑے سائز کے مندرے دکھاتا ہوں کیونکہ دوست کہتے ہیں شادے پر مندرے بھی بڑے دکھائیں کیونکہ چھوٹے مندرے کو پالنے میں تھوڑی سے محنت ہوتی ہے بڑا مندرہ ہونا پلا پلایا تو وہ چیز تیار اچھی ہوتی ہے دونوں ماشاءاللہ سے کٹ کے نشانوں کے اندر آ رہے ہیں خوبصورت جوڑی ہے چاچو جوڑی کتنے دیئے ہیں یہ ایک لاکھ دیس ہزار دی فائنل کتنے در بن جاسن پورے لاکھیں منیں گے میرے بھائی آپ لوگ جانوار چیک کر سکتے ہیں الحمدلہ سے باقی یہ مندرے دیکھ لیں میرے بھائی ان کی بھی ریڈ وغیرہ بھائی سے لیتے ہیں یہ بھائی کیا مانگتے ہیں اور کتنے میں اترین یہ بندہ نہیں کھڑا ہوا میرے بھائی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو اس کا آپ کو یہ چہرہ دکھاؤں نا یہ دیکھیں کافی خوبصورت جانوار ہیں اللہ تعالی نظرے بچے بچے ہیں میرے بھائی مندرے جانوار کی بھی ماشاءاللہ سے پورے پاکستان کے اندر ڈیمانڈ ہوتی ہے لوگ اس چیز کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے شوق کرتے ہیں اچھی چیز چاچا یہ ترہ ہے کتنا دن دو بیس کے فائنل ایک لاکھ ایک لاکھ نپے ہزار پی کے فائنل بنیں گے ٹھیک ہے میرے پیارے بھی بھائی آگے چلتا ہے مزید آپ کو اور بھی جانوار بگرہ دکھاتے ہیں الحمدللہ سے ویڈیو ہمارے کمپلیٹ دیکھنے ہیں ویڈیو پسند آئے لائک کرتے جائیں اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں یہ بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھا بچ ہے خوبصورت لار الحمدللہ سے ہر بندہ بھی محنت کر رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے